بچے پیدا ہوتے ہیں تھوڑا سا ہوا کی لہروں سے اور تھوڑا سا جناب سمندر میں تغیانی آئی پانی بہر آیا لوگ بھی گئے جہاز بھی گئے کارک بھی گئی کوٹی بھی گئی اور وہ بلڈے کے جنہیں بنانے میں ساز ہان ساز لگا دیا یہاں ایک علمے میں کھا اور اسے رب کیوں پھر اعتراض کرتا ہے کہ یہاں کیوں کہا ہے یا تو پھر اسی نے کہا نا یا پھر اس رب نے کہا نا بھئی یا پھر اس رب نے کہا پھر کو بھی یا اللہ دینا یا تو نے کیا دیا دیشرب نہیں ہے اس نے کہا تجھے سمجھ نہیں آئی ایک لاکھ چوبیس ہزار عمیاء علیہ السلام دنیا کے اوپر آئے تجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی ایک لاکھ چوبیس ہزار عمیاء علیہ السلام نے میرے بھابوب کی شان کو بیان کیا یا مقام کو بھیان کیا افتیارات کو بھیان کیا اور تجھے کہ میں پھر بھی سمجھ نہیں آئی اب تو میرے پاس آئے گا تو میں تو پھر تجھے بڑھ اچھے طریقے سے سمجھنا لوں گا کہ یا کیسے کہتے ہیں یا کہنا تو پھر میں تجھے سکھاؤں گا کہ یا کے معنی کیا ہے پھر کہتا ہے اچھا جی چلو جی جو زندہ ہیں ان کو تو یا کہتے ہیں اور جو مرتع ہیں انہیں انہیں کیا اوہ بندہ مسلہ رسول پہ کھڑا ہے اوہ بیٹھنے والا ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے اندر اتنا کفر قدورت ادعوت دشنی پلیتی بدنیتی بھری ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی نبی کی شان کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے جی یہاں تو زندہ کو تجھے کہہ دیا مردے کو کیسے کہہ سکتے اللہ اوپر ہمارے کے اندر میں ایک ہیلنگ روڑ کی اوپر فزد ہے وہاں کہ امام صاحب مجھے دوستوں نے بتایا کہ حضرت صاحب یہاں پہ کچھ لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ تقریب کی ہے کہ جو بھی اولیاء اکرام ہے جو بھی انبیاء علیہ وسلم ہے سب مر کے بٹی ہو گئے ختم ہو گئے مولانا صاحب سے نظیر نے پوچھا مولانا کہ یہ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کا بھی یہی کیتا ہے اگر ٹھیک تو کہہ دیا نا اپنے نفس اندائے کا تو موت ہاں برینا اللہ تجھے ہدایتیں مرنے سے پہلے خیلے ورنہ سزا تو پڑی سکا آئے آئے دیکھا ہے ہم لوگوں مجھے چار پائی پر اٹھا دوں مجھے چار پائی پر اٹھا دوں مجھے چار پائی پر اٹھا دوں مجھے جان نہیں نکلتی بدن سے حرول ہی نکلتی موت کے وقت کیوں تو وہ ستاکے مصطبا علیہ السلام اور جنہوں نے اللہ کے نبی سے محبت کی پیار کیا عشق کیا آنسو بہائے تو صبر میں رہے زیارت کی گمبر خضرہ کی زیارت میں دلتے رہے جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایسا روح بدن سے نکل گئی جیسے مکھن سے بال مکھن سے بال کیا بس پتہ نہیں چلا سجدے میں گئی ہمیں اٹھے گئے سجدے میں گئے ہیں جمعہ کا روز کا سجدے میں گئے ہیں اس کے بعد اٹھے گئے ہیں اللہ اللہ خود میں بھائی کی آپ کو بات بتاتا ہوں یہ چونکہ محبت پیدا کرو گے دل میں عشق پیدا کرو گے پھر ہی جو چلنے بیٹھنے سونے جاگنے کھانے پینے کاروبار کرنے چلنے پھرنے آنے جانے کا فائدہ ہے ہر لمحہ ضائع ہو جائے گا میرے بھائیو اللہ کے نبی سے عشق کرلو پیاد کرلو یہی زندگی کا محبت ہے روحانیت چاہتے ہو ذرا آنکھوں سے آنسو بھاگتو دیکھو روحانیت چاہتے ہو کشف چاہتے ہو ہمارا سینہ کھول جائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راز و ریاض کی باتوں سے مصطفید فرمائے اللہ تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آنسو بھاگتو دیکھو پھر نظارے کا نظر آتے ہیں پھر اس کا وقت ہے خود ہی فیصلہ کرلے نہ کہ کیا کہتا جیب ٹھیکی تو کہتے ہیں ہمارے رہے ہیں کل نفس میں ذائقہ کل موت چلو ذائقہ مجھے آپ بھی بتائیں صبح جو ناشتہ کیا تو اس کا ذائقہ ہے موں میں صبح جو ناشتہ کیا تو ذائقہ موں میں ہے دوپیر کے وقت جو کھایا تھا ہیں ذائقہ موں میں میں نے تو عبید ریاض کے ہاتھ کی وہ گولی کھائی کھلا صاف ہو جائے ذائقہ ہی نہیں ہوسکا ذائقہ ایک لمحے کے لئے ایک لمحے کے لئے ذائقہ ہے کچھ وقت کے لئے ذائقہ ہے پھر ختم ہو گیا اسی طرح کل نفس ذائقہ تو موت وہ جو موت آنی ہے ایک لمحے کے لئے آنی ہے اس کے بعد اس کا وجود تو ختم ہو گیا موت آئی چلی گئی اسرائیل الرحمن کی ڈیوٹی تھی آئی اور چلی گئی اور موت اللہ اب آپ سے تھوڑا سا قائم ضرور ہوں گا اتنی دور سے مجھے آپ نے بھلایا ہے نا اکھو اس بھلایا پہ گئے گئے اس بھی اس ح sp любて میں آپ کو اس طریقے کی ہے مولا علیؑ کے بیٹے ہیں جناب وہ صحیح عاصی انفیس صلی اللہ علیؑ قصيرة سے لئے خوش تبہئی فرما رہیت Wirtschaft ایک مطلبہ پہ صلی اللہ علیؑ ٹرح لٹھ برماتا ہے دیکھو علی نے کتنی ساری خجوریں کھا دیں یہ دی کہاں ساری کھائیں ہیں دیکھو علی نے کتنی ساری خجوریں کھائیں تو وہ محبت بھی تھی کھون کا تعلق بھی تھا اور بشتہ داری بھی تھی تو برماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو گھنٹریہ بھی ریچ ہو رہی ہے محبت ہے پیار پیار اللہ اکبر ابھی تھوڑا سر ٹائم آپ سے لوں گا اللہ کریم آپ کو دنیا واقع کی کامیابیتا کرو کہ آپ میں تک جو آپ کی اولاد پیدا ہو میں یہ دعا ہے یا اللہ عاشقِ رسول پیدا ہو اگروں میں ملاد پاکی محافظ ملک کرنے والی ہو یا اللہ اللہ کرے اس طرح سے آپ کی اولاد گزر جائے کہ وہاں سے نحسدیں قدوتیں اور عذاب در ہو گئے اور آپ کی حمتیں آنی شروع یہ دعا ہے میری دیری دعا ہے اللہ تعالیٰ بھی سنو رہا ہے اس کے محبوب بھی دیکھ رہے ہیں اپنے نور نبوت سے ہمارا یہ ایمان ہے یاد رکھیں اور کئی ایسے واقعات بھی ہو چکے کہ بات دل میں کرو تو وہ قبر ان کو ہو جاتی ہے وہ قبر دلی دیتی ہے ترین کے ساتھ نبی رسول پر کھڑا ہوں اللہ کے نبی کا ذکر ہے خیل کرو جہاں پہ ایک بڑھائی بھی ہو جاتی لیکن آپ ادھر بیٹھے میں ادھر کھڑا ہوں فرق صرف دکھتا ہے روستہ آپ اللہ کے مارکہ میں بہت زیادہ قریب ہوں بھرنے میں اس وقت تھا نتیج تو وہاں پہ میں نے کچھ اپنی ارتجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں پیش کی دل میں بات ہو اور یہ کسی سے بات کی بھی نہیں سوراک خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں یہ بات اسطلائے کے لئے مسمان ہوں کلمہ پہ ہوں تو بولنے کا مجھے خواہد ہی ہے لیکن یہ ایک بات آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پاسکے ان کے مقام کو تو حضرت عبو بکر صدی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں پاسکے کہتا جی ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کلو نفس انزائی قتل موت اللہ علیہ وسلم بات آپ کے سامنے بیان کرتی پھر کہتے ہیں کہ جی یہ زندہ تو ہو اس کو تو حرفیں ندا کی جائے سکتی ہے جو جنیا سچا رہتا ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں اللہ علیہ وسلم بات یاد رکھیں جو بیان کرنا انسان انسانوں میں کافر بھی شامل ہے لیکن بزار وہ انسان ہے اس کے بعد جب وہ کلمہ پڑھنے ہیں تو مسلمان ہو گئے مسلمان ہونے کے بعد صحیح پاکی کی زندگی گزارے تو مومن بن گئے مومن ہونے کے اوپر کامل رہے تو کامل مومن بن گئے کامل مومن ہونے کے اوپر کامل رہے تو اللہ کے ولی بن گئے اللہ کے ولی کے اوپر اپنی ولایت اور اس مقام ولایت کے اوپر فائز رہے تو وقت کے کتب بن گئے اس کے اوپر فائز رہے تو کتب الکتاب بن گئے ان کے اوپر چلے جائے تو غوصر وقت بن گئے ان کے اوپر چلے جائیں تو صحابہ اکرام رسول اللہ تعالیٰ رحمت کا رتبہ شروع ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا بات آگے لے کے چلیں تو صحابہ اکرام میں سے دن کے عمر جن کو دنیا میں جگتی ہونے کی بشارہ دے دی گئی ان کا رتبہ شروع ہو جاتا ہے اس کے اوپر چلے جائیں افسر بشار بادن امریہ حضرت صدیقیہ پر اللہ تعالیٰ انہو ہم اولا علی کے مقام کبھی انکار نہیں کر رہے کہ فرمائے جسدوں کا جسدی لحم ہو کر رہا ہے علی کا جسد میرا جسد ہے اور علی کا خون میرا خون ہر گلے رہنگ و بھو ہر خون کی رہدہ رہدہ خوشبو ہے اللہ کے بابو علیہ السلام و اسلام نے اپنی نگاہوں سے جو جام پلائے جو مقام اطاع کیا اللہ کی بارکہ میں جو مقام اطاع کر دیا ہم تو صرف لفظوں میں بیان کر سکتے ہیں نہ ہماری وہ پہنچ نہ ہم وہ مقام کو دیکھ سکتے ہیں نہ ہم وہ بیان کر سکتے ہیں لہٰذا پہ پتا کیا چلا کہ امزر بشر بات انبیاء حضرت صدیق کے اپر صلی اللہ تعالیٰ انہو اس کے اوپر چلے جائے تو انبیاء علیہ السلام کرتا ہوا شروع ہو گیا ان کے اوپر چلے جائے تو انبیاء علیہ السلام کرتا ہوا شروع ہو گیا ان کے اوپر چلے جائے تو وہ انبیاء علیہ السلام جن کو ابتالہ جلزہ شاہو نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بتا دیا موسیٰ قلیم اللہ علیہ وسلم بتا دیا اسماعیل اللہ علیہ وسلم اے اسیم علیہ وسلم لکھو رلہ بتا دیا اور طب سے بلد رتبہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ علیہ السلام علیہ السلام بذاہت یہ تو ایک شہید کا رتبہ ہے اللہ کے وضی کا رتبہ تو شہید زیجاں ہے اللہ کے وضی کا رتبہ شہید سے بھی زیادہ ہے صحابہ اکرام کا رتبہ ان سے زیادہ ہے انبیاء مرسالی علیہ السلام کا رتبہ ان سے زیادہ ہے اور امام انبیاء علیہ السلام کا رتبہ صحابہ سے زیادہ ہے اور جس مسئلہ رسول کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کہنے والے نے نمازیں پڑھانے والے نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے والے نے یہ بات کہہ دی اس کا ایمان باقی رہا اس کے پیچھے نماز ہوگی پھر ہم یہ نہیں کہتے کہ پیچھے نماز پڑھو پیچھے نماز پڑھو لیکن یہ بات ہے یہ دیکھو کہ کیا اس کے اندر ایمان کی وہ برتی ہے جس سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے مقام کو تسلیم کرتا ہے تو ہم تو کہیں گے یا رسول اللہ ہم یہاں پہ یا رسول اللہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں وہ لوگ جو مجھ پر درود پڑھتے ہیں لیکن انہیں نے پڑھا تو وہ جو نہ رہی ملائقہ و درود میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلان پر فلان نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کے تحایف پیش کی اور اکام علمیہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محبت سے مجھ پر درود پڑھتے ہیں میں بخطر بنفس نفیس میں خطر بنفس نفیس اس کا درود سنتا پھر یا کرنے سے یہ نہیں تو پھر صدرہ کہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انذر حالنا یا رسول اللہ انذر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ وآلہ انہنا فی بحر حم مبرکن خوز جدی ساہر لنا جس سے پتا چلا کہ یا کہنا یا رسول اللہ کہنا یا نبی اللہ کہنا یا رسول کہنا یہ نہ شرک ہے نہ بدت ہے قرآن کی آیات سے ثابت ہے قرآن زمان سے ثابت ہے کہ نہ بھی سواب پر نہ بھی سواب بڑھ کے عین عبادت ہے یہ تو آپ کو پتا چل گئے نا قرآن کی آیت سے آگے اگر اس کی طرف آگے اور چلیں تو پھر بات آگے اور بڑھ دے گی تو پھر کیا ہے کہ پھر آپ سے کہاں پھر آپ سے نہیں کہاں اگر دو کانڈلا چلے پھر دو کانڈلا چلے کہ جو کہ جناب بھائیو اور اس میں مختلف سوال پیدا کرتے ہیں اللہ کے سواب کو نہ بکارو جو تم کو نفع و نقصان نہ پہنچا سکے سورہ یونس کی آیت ایک سو چھے جو بھتوں کے اوپر رب تعالیٰ علیہ السلام انہیں آیات ناظر فرمائی ہیں جو کافروں کے حد پر ناظر فرمائی ہیں وہ ماذا اللہ ماذا اللہ کس کے ساتھ چائج کر رہے ہیں اوہی اکرام کے ساتھ انبیاء علیہ مسلمہ السلام کے ساتھ جوٹ نہیں یہ دین میں دھوکہ نہیں ہے یہ سیدھے ساتھے مسلمانوں کا ایمان چوری کرنے والی بات نہیں ہے یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو محبت سے درود و سلام کے تائے پیش کرو این عبادت اللہ کی رضا کا سبب ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانو اس سے رتبے بلانت فرماتے ہیں اگر میں یہ موضوع آپ کے سامنے لے کر چلوں تو میرا کبھی کافی ٹائم اس کے لئے درکار لیکن اب بات آگی یا ایوہا نبی یا تو ہو گیا اے غیب بتانے والے اے غیب کی خبریں جتنے اللہ کے نبی تھے جتنے بھی امیعہ علیہ وسلم تھے ساری غیب کی خبریں دینے والے یہ ماظر اللہ ماظر اللہ کسی خبر رسان کمپنی کے ماظر اللہ ماظر اللہ تنخاذہ نہیں تھے یہ تو رب تعالیٰ جللہ شانو نے ان کو علم بتا کیا خبریں دیں تو انہیں آ کے آ دیں مخلوق میں بیان کرتے ہیں اور پھر پھر مجھے بتائیں کہ کافر آپ کسے کہتے ہیں کافر آپ کس کو کہتے ہیں مجھے بتائیں نا کفر کمائے کیا انکار تو کافر کیوں کہا گیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے باتوں سے انکار کیا کافر بڑھ گئے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضاحت کی جو اللہ کریم کا پیغام دیا علم کی باتیں بتائیں انہوں نے انکار کیا تو کافر لگے میں کوئی غرب بات کر رہا ہوں بھئی سیدھی سادھی بات تاکہ مارے سارے مسلمان بھائیوں نے یہ بتا چکے سرے مسلمان بھائی اور غریب اور احساس فرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم 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 فرسول اللہ علیہ وآلہ وسلم